نمسکار زندوستان دیکھ رہے ہیں آپ خبر میں ہندوستان دل میں ہندوستان میں ہوں آپ کے ساتھ انڈراغ سنگھ نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریہ سنگھ بلٹن کے ہم شروعات کریں گے اور آج کی وہ بڑی خبریں آپ کو بتائیں گے جن سے بنتا ہے راشعباد پورا دیش اس وقت ایک ایسے سنکر کال سے جوج رہا ہے جس کا نام کورونا ہے اس کی ہم بات کریں گے کورونا کی دوسری لائر اتنے خطرناک ہے کہ آج آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور دیش کی رازدھانی ہوئی آپ پھر آرٹھیک رازدھانی ممبئی مہاراشر سے گجرات اور ایم پی سے لے کر کہ چھتیز گھڑ میں کورونا کی تابر توڑ ماملے سامنے آ رہے ہیں کورونا سنگرمنٹ کی رفتار بولیٹ ٹرین کی رفتار سے بھی تیز ہوتی جاری ایک طرف پورے دیش میں ویکسین اتصام بنایا جارہا ہے لوگوں کو ماسک لگانے دو گچ کی دوری بنائے رکھنے کی اپیل کی جاری ہے تو وہیں آج سب سے زیادہ ڈرابنی تصویریں بھی سامنے آئیں وہ تصویر کیا ہے دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھیں لگتار بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت کی جو بڑی خبریں وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہری دوار میں اب آج شاہی اسنان بھی ہو رہا ہے اس وقت یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن صبح سے ہی یہاں جمع ہو رہے بھکتوں کی بھیڑ کو دیکھئے اور سوچئے کہ یہاں پر کیا کرونا گائیڈ لائن کس طریقے سے پالن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیا اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے جھٹنے سے ساماجدیک دوری کا پالن ہو جائے گا کرونا کی دوسری لہر کے بیچ بینا ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے آستھا کی ڈبکی لوگوں کو کیا مسئیبت میں نہیں ڈال رہی ہے تصویریں دیکھیں اور سمجھیں مہا کمب پر کورونا کی مار لاپروہی کے ساتھ آستا کی ڈبکی مہا مارے کی دوسری لہر کے بیچ مہا کمب اگر آپ نشتہ کے ساتھ بامی اشنان کرتے ہیں تو آپ کے جنب جنوانتر کے کلپ کلپانتر کے کیے ہوئے پاپ تو سماپتے ہی ہو جائیں گے آستا کا سب سے بڑا میلا مہا کمب بارہ سال میں ایک بار ہی لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سادھو سنتوں کے علاوہ لاکھوں شردھالو کمب میں گنگا سنان کرنے پہنچتے ہیں مانتا ہے کہ کمب میں شاہی سنان کرنے سے جیون کے سارے کشٹوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے لیکن شاہی سنان میں شردھالووں کی بھیڑ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آستا کی یہ ڈبکی کورونا کو دعوت دینے جیسی ہے کورونا دیش کو لگاتا در آ رہا ہے لیکن مہا کمب میں پہنچے شردھالو سب کچھ بھول چکے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور کورونا پروٹوکول کی جمکر دجیاں اوڑ رہی ہیں کیونکہ شردھالو تو مہا گنگا کی بھکتی میں لین ہے سوچنے کے بعد میں ماں گنگے کی اسیم کرپا ہے جو ڈر سے آدمی مکت ہوگا پڑا ہے ڈر نہیں لگ رہا ہے ہاں مار ہماری حجیر سے بچنے کے لیے آن دی ہاں تھوڑا بے ابھی حجیر دیکھ دوسرے سے مطلب دوری بڑھائے کر رکھنی تھی انسان کو اور دیوی کے اس جاب سے ہی یہ رکت بیجی جیسا جو کھانو پورے وشو کو کھانے کی اور دوڑ رہا ہے اس کا نیراکنن اس گنگا کے اشنان سے ہی ہوگا اور ڈککی لگانے سے ہوگا حریدوار مہاکمب میں آج دوسرا شاہیسنان ہو رہا ہے اس شاہیسنان میں تمام اخاڑوں کے سادھو سنتوں نے آستھا کی ڈککی لگائے لیکن شاہیسنان کے دوران کورونا نیموں کی جم کر دھجیاں اڑائی گئے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا بتایا جارہے کہ مہاکمب میں شاہیسنان سے پہلے کئی سادھو کورونا پوزیٹیو ملے ہیں اکل بھارتی اخاڑا پریشت کے ادھیاکش مہنت نریندر گری کے کورونا سنکرمت ہونے سے سنت سماج میں خلبلی مج گئی ہے شاہیسنان سے ایک دن پہلے اخاڑا نریندر گری مہراج کورونا پوزیٹیو پائے گئے باوجود اس کے کورونا نیموں کا پالن کرانے میں اترا کھنڈ پولیس ناکام ثابت ہوتی دکھ رہی ہے بھیڑ ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر کورونا پروٹوکول کے نیم بھی ٹوٹتے نظر آئے نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی ماسک لگائے نظر آ رہا ہے کمب میں کورونا مہماری کے مدنظر خاص انتظام کیے گئے ہیں کمب میں اینٹری پوائنٹ پر کوویٹ پروٹوکول کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے کمب میں آج ہی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ ضروری ہے مہا کمب میں کورونا کے لیے جگہ جگہ سنیٹائزر پوائنٹ بنائے ہیں سرکاری اور پرائیوٹ لاب بھی کوویٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں پرشاسن شردھالووں کو ماس پہننے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جاگروک کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے جوان تینات کیے گئے ہیں اس ہفتے آج اور بودوار کو کمب میلے میں شاہیسنان کے دوران تیرہ اکھاڑے ماں گنگا میں سنان کریں گے پرشاسن دوارہ شاہیسنان کو لے کر چاک چوبند ویوستہ کی گئی ہے لیکن کمب میں شاہیسنان کے دوران جو تصفیریں سامنے آئی ہیں وہ درانے والی ہیں ایسے میں سوال ہے کہ آستہ کا یہ کمب کہیں کورونا کا کمب نہ بن جائے زی میڈیا اپیل کرتا ہے کہ دیش کے کونے کونے سے ہری دوار پہنچ رہے شردھالو آستہ کی ڈپکی لگانے سے پہلے کورونا گائیڈ لائن کا پورا خیال رکھیں بڑی بات یہ ہے کہ کورونا کو لے کر ستھی کیا ہے اس کو ہر کوئی جانتا ہے باوجود اس کے تصویریں ایسی سامنے آئی ہیں سمیت ہمارے سایوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں تشار بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پہلے سمیت آپ کے پاس آتے ہیں سرکار کورونا کو لے کر گائیڈ لائنز بنا سکتی ہے نیاموں کا پالن کرنے کے لیے کچھ اتک بات دے کر سکتی ہے لیکن لوگ نہیں سمجھیں گے تو کورونا پر لگام لگا پانا اسے جیت پانا بہت مشکل ہے سمیت بلکل انوراگ آپ نے صحیح کہا کہ سرکار تو صرف گائیڈ لائن اور پروٹرکول لاغو کر سکتی ہے لیکن عمل جو ہے وہ لوگوں کو کرنا ہے اگر دلی کی بات کی جا یا پھر آپ نے ابھی اتراکھنڈ کا جکر کیا لاپروہی جو ہے وہ سب کوئی دیکھ رہا ہے اور لاپروہی کے چلتے ہی اتنے ماملے اب تک بڑھ پائے ہیں کیونکہ ایمز کے ڈائریکٹر کا بھی ماننا ہے کہ لگاتار جو ہے لاپروہی بڑھتی جاری ہے جس کے چلتے کرونا کے جو ماملے ہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں ممبائی سے ادھیک ماملے جو ہیں وہ دلی میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں دس ہزار سے ادھیک پرتی دین چوبیس گھنٹے میں جو ہیں وہ ماملے لگاتار جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اسی کو لے کر آج ہائی لیول میٹنگ دلی کے سیم اروند کیجریوال نے کی تھی اور سب سے اہم بات ہے دلی سرکار کے سامنے بیٹ بڑھانے کی جو چنوٹی ہے وہ ہے اور اسی کو لے کر تشار کا بھی رکھ کر لیتے ہیں تشار دیکھئے چاہے اتر پردیش کے بھی ہم بات کریں کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں بار بار لوگوں سے اپیل کیا جا رہا ہے گھر میں رہیے باہر مت نکلئے لیکن اگر لوگ نہیں مانیں گے تو سرکار کے پاس لاکڈاؤن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچے گا نیشد طور پر دیکھے گھر لوگ ڈاؤن سے بچنا ہے تو کرونا نیاموں کا پالن کرنا ہے اور اس کے لئے جاگروک ہونے کی جرورت ہے ہر بیکتی کو سرکار صرف نردیش جاری کر سکتی ہے ادھیکاریوں اس کو پالن کرانے کے لئے کچھ جگہوں پر بول سکتے ہیں لیکن کسی کے گھر گھر جا کے ہر جگہ آ کے اور دکانوں پر بولنے کوئی نہیں بول سکتا اتنی پوسیبیلٹی نہیں ہے اگر آدمی اگر خود چاہتے ہیں آم جنتہ کی لوگ ڈاؤن نہ ہو جس طرح سے لوگ ڈاؤن کو لوگوں نے جھیلا ہے ویسا دوبارہ نہ ہو تو اس کے لئے خود کو سچیت کرنے کی جرورت ہے خود کو جاگروک کرنے کی جرورت ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جاگروک کرنے کی جرورت ہے ماسک لگانے کی جرورت ہے کوویڈ نیاموں کا پالن کرنے کی جرورت ہے ابھی ابھی جیسے نردیش جاری ہو آیا ہے دھارمی کستلوں پر 5 سے ادھیک لوگ ایک اترد نہیں ہوں گے تو اس نردیش کا پوری طرح سے اچھر سا پالن کرنے کی جرورت ہے تب ہی جو بابا جنس کے لوگ اس کی گمبرتہ کو نہیں سمجھ رہے تو شاید اسی لئے وہ حریدوار جیسی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آس تھا کے نام پر ریتیش ہمارے سیوگی پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر لوگ خود نہیں سمجھیں گے ریتیش پالن نہیں کرتے ہیں جی بلکل تشار نے بلکل صحیح بات کہی کہ سرکار ہر جگہ نہیں جا سکتی ہے پرشاسن ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے لوگوں کو خود جاگروک ہونا پڑے گا کیونکہ پٹنا کی ہی اگر بات کر لیں بیہار کی ہی اگر بات کر لیں تو جو ایک سمجھ دیکھا جا رہا تھا کہ کورونا یہاں پر پوری طریقے سے کابو میں تھا اب پرتی دنیں یہاں پر اگر دیکھیں تو سینتیس سو سے لے کر 3800 ماملے آ رہے ہیں سب سے اسثیتی اگر خراب ہے تو وہ پٹنا کی اسثیتی ہے لگاتار 1400 ماملے پچھلے پانس دنوں میں سامنے آ رہے ہیں یہ اسثیتی تب ہے جب لگاتار vaccination کی سنخیہ بڑھا دی گئی ہے لگاتار کورونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سب سے چنتا جنک بات یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سمجھ بیہار میں 99% recovery rate ہوا کرتا تھا لیکن یہ لگاتار نیچے گر رہا ہے اور اب یہ 94% پر آ چکا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ زی میڈیا ہمیسہ سے سماجی سروکار کی خبروں کو پرمکتہ سے ہم دکھاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو لاپرواہی جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ ترک کترک بھی کر رہے ہیں بلکل یہی یہی وجہ ہے کہ سرکار کو سخت قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں سنکیت دینے کے بعد سنکیت دینے کے بعد سرکار کو سخت قدم بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں بہرالہ بنے رہے ہمارے ساتھ اور اس وقت ایک بڑی قبر سامنے آ رہی ہے یہ بھی اپنے درشو کو ہم بتا دیں یہاں بڑی خبر کرونا ویکسین سے جڑی بڑی خبر ہے روسی ویکسین سپوتنک وی کو بھارت میں اب منظوری ملی ہے بھارت میں منظوری ایکسپرٹ کمیٹی نے دی جہاں پر بیٹھک ہوئی تھی اور اس کے بعد سپوتنک وی کو منظوری دے دی گئی یہ بڑی سوگات کئی جا سکتی ہے کیونکہ ویکسینیشن بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے دیشبر میں سنکھیا لوگوں کی 130 کروڑ سے زیادہ ہے پورے دیش میں اور ایسے میں ہر ویکتی تک ویکسین پہنچ جانا یہ سرکار کی پراتمکتہ ہے تمام راجیوں کے سرکارے جو ہیں وہ ویکسین کی ڈوزز بڑھانے کی مانگ پہلے ہی کر چکے ہیں اور دیش میں بڑھتے کورونا سنکھرمن کے بیچ کچھ اچھے خبریں بھی آ رہی ہیں دیش کو جلدی ایک نئی ویکسین ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ ٹیکہ اوٹساب میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں سرکار نے حالات پر کابو پانی کے لیے کچھ پرتبند ضرور لگائے ہیں لیکن کورونا سنکھرمن کو ہرانے کے لیے دیش میں چوترپا تیاری چل رہی ہے دیش کی کئی وپکشی پارٹیاں ویکسین کی قلت کا مددہ اٹھا رہی ہیں سرکار نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے حالانکہ کورونا کی دوسری لہر کے بیچ ایک گوڈ نیوز جلد مل سکتی ہے جلد ہی دیش میں پانچ اور ویکسین آ سکتی ہے سوطروں کے مطابق بھارت میں اس سال اکٹوبر تک کورونا کے پانچ نئی ویکسین اپلابد ہو سکتی ہے جونسن اینڈ جونسن کی کوویڈ 19 ویکسین جائیڈس کیاڈلا اور بھارت بائیوٹیک کی انٹرانیزرل ویکسین شامل ہے جہاں تک سپوتنک کی بات ہے تو جون تک بھارت میں اپلابد ہو سکتی ہے وہیں جائیڈس کیاڈلا کی ویکسین اگست تک آ سکتی ہے پہلے دن ویکسین میں بڑھوتری ہوئی ہے سواصلے منترالے کے مطابق رویوار کو دیش میں 27 لاکھ 69 ہزار لوگوں کو ویکسین دی گئی اس کے علاوہ بھارت میں کورونا کے حالات بہتر ہونے تک ریم جیسی ور انجیکشن کی نیریات پر روک لگا دی گئی ہے سرکار نے کہا ہے کہ جب تک دیش میں کوویٹ کے سنکرمن کی ستی میں سدھار نہیں ہوتا ہے تب تک انجیکشن ریم ریسیور کا نیریات نہیں ہوگا یہ پیسلہ دیش دوا پہنچ سکے یعنی کہ کورونا سے جاری لڑائی اب اور تیز ہو رہی ہے رن نیتی یہ ہے کہ ہماری کوشش میں کمی نہ پائے بیورو ریپورٹ زی میڈیا لڑک نو سے ہمارے ساتھ جنے سیدھ کرتے تشار اور کیا کچھ ڈیٹیلز یوگی عدیتنات کے طرف سے کیا دیش اور جاری کیے گئے دیکھیں لگتار یوگی عدیتنات کی سکار کے اوپر سواست بیوستہ کو لے کر تمام سوال اٹھ رہے جس کے بعد آج میٹنگ میں یوگی عدیتنات نے صاف کر دیا ہے اور جو تین جو پرائیویٹ میڈکل کالج ہیں ان کو بڑا میڈکل کالج ہم کر کنورٹ کیا جہا ساتھ کینسر کو بھی ڈیڈکیٹیٹی'd ڈیڈکیٹیٹید ڈیڈکیٹیٹیٹید ڈیڈکیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیول اتنا ہی لیا جائے کسی کا کوئی شوشن نہ کیا جائے کانٹریکٹ ٹریسنگ کو بڑھائے جائے سینٹائیزن کو بڑھائے جائے ہر گھر کو سینٹائیز کیا جائے جیسا کہ لکھناؤں میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو بھی گھر ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہو ان سب گھروں کو سینٹائیز کیا جا رہا ہے کانٹریکٹ ٹریسنگ کو بڑھائے جائے یہاں سے اگر سختی بڑھتی جائے لوگ سمجھ جائیں تو بہت حد تک کورونا پر ہم جیت پاسکتے ہیں بنے رہی آپ سب یہ مارسہ تمام آپ کے جگہوں سے ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے لیکن دلی میں جس رفتار سے کورونا فیل رہا ہے وہ بے ہر ڈر آنے والا ہے دلی کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال ایلین جی پی اسپطال میں کل تک عام مریضوں کے لیے وہ کھلا ہوا تھا لیکن وہیں آج اوپیڈی سوائے پہلے کی تلنا میں آدھی کر دی گئی ہیں اور جو کوویڈ پیشنٹ ہے ان کے پریجنوں نے اسپطال پر لاپروہی برتنے کاروپ بھی لگا دیا جہاں سب سے زیادہ سختی کی ضرورت ہے ہر نیم کو پالن کروانے کی ان کے اوپر داروں دار ہے لیکن یہی پر کوویڈ پیشنٹ کے جو تماددار ہیں ان لوگوں نے گھر والوں نے ہسپطال پر پرشراسن پر لاپروہی برتنے کاروپ لگایا ہے اس وقت LNJP اسپطال کی یہ تصویر ہے اور LNJP اسپطال میں دیکھئے یہ جو دروازہ لوگوں کے لئے کھل گیا تھا اب یہ پھر سے بند ہو چکا ہے یہاں پر جو سیکیورٹی ہے اس کو تینات کیا گیا ہے اور سیکیورٹی اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ کوئی بھی جو نون کوویڈ پیشنٹ ہے وہ یہاں سے اب اندر نہ جائے صرف اور صرف جو کوویڈ پیشنٹ کے ساتھ جو ریلیٹیو ہے وہی اندر جا سکتے ہیں باقی کسی کو بھی یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو نون کوویڈ پیشنٹ ہے ان کو دوسرے گیٹ سے بھیجا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے اب انٹری نہیں کر سکتے مجھے یہاں سے یہاں کے پرساشن سے یہ سمسیا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ٹریٹمنٹ طریقے سے نہیں چل رہی ہے یہاں نورمل وارڈ میں پہلے بھردی کیا انہوں نے اس کے بعد ان کی کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے یا ریویو کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر مہاں پہ اویلبل نہیں ہے کئی بار پیشنٹ میرا فون کر چکا ہے بیٹا مجھے یہاں سے نکال لے یہاں پر پرابلم ہو رہی ہے کوئی دیکھ رہے کہ نہیں ہو رہی ہے نہ پوچھا جا رہا ہے پانی کے لیے نہ کھانے کے لیے کسی بھی طریقے کے ہر طریقے کے لاپروائی چل رہی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ میں دم توڑ رہا ہوں اور آج جب میں آیا ہوں یہاں پہ سی ایم او سے بات کی ہے تب انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے ڈیو بغیرہ ڈال دی ہے کرٹیکل ہے سیچویشن تو وہ تھوڑا سا اس میں پرابلم آ سکتی ہے سمیت ہمارے سیوگی دللی سے اور مہینک روائے ہمارے سیوگی جو ہیں حریدوار سے جڑ گئے ہیں جا کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ آستہ کے نام پر کس طریقے سے لوگ کوویڈ کے تمام نیموں کا اولنگن کر رہے ہیں پہلے سمیت آپ کے پاس آتے ہیں جو دللی کے رپورٹ ہم نے دکھائی اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے لاپروہیاں بڑھتی جاری ہیں اور یہ لاپروہی جو ہے اگر اسے کم نہیں کیا گیا یا ختم نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا ایمپیکٹ دے سکتی ہیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں بلکول دیکھیں لنجپ ہسپیٹل کے بھی رپورٹ ہم نے دیکھی یہ دللی سرکار کے انترگت یہ ہسپیٹل آتا ہے تو ایک بڑی لاپروہی جو ہے وہ سامنے نکل کر آ رہی ہے وہیں دوسری اور مکہ منتری ارون کجریوال ان تمام اسپتالوں میں بیٹ برہانے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات ہے کہ جو مریجوں کے پریشانی ہو رہی ہے اس پر گوڑ دینا سب سے اہم ہو جاتا ہے اور اس پر بقائدہ دلی سرکار کو گوھر بھی کرنا چاہیے حالانکہ آج ہائی لیول میٹنگ کجریوال کی اور سے بلائی گئی تھی اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں دلی کے جو تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں اس کو کوویڈ ہسپیٹل بنانے کی جو پرکریہ ہے پہل ہے وہ دلی سرکار کی اور سے شروع کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ان تمام پرائیویٹ اور سرکاری ہسپیٹل میں بیڈ کی سنکھیا بڑھانے کے نردیس کجریوال کی اور سے دیے گئے ہیں تو ایسے میں تمام طرح کی کوائیتیں دلی سرکار کی اور سے ہو رہی ہیں لیکن جس طرح سے LNJP ہسپیٹل کی ہم نے تصویر دیکھی وہ بہت ہی الگ تصویر ہے وہاں کے جو مریج ہیں ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے دلکل اور دیکھیں گھر والے اسپتار پرشاستن پر لاپروانی کاروپ لگا رہے ہیں لیکن دوسری طرح یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے بھیڑ کا حصہ ہو رہے ہیں جہاں سے کرونا دھڑلے سے پھیل رہا ہے ہاری دوار کی تصویریں ہم دکھاتے ہیں ہمارے سہیوگی مینگ لگتار جڑے ہوئے ہاری دوار سے مینگ وہاں کیا کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرنا لوگوں کے لئے انیوار نہیں ہے کیا دیکھئے یہ یہ ایک بہت گمبیر سوال ہے اور نشد طور پر جب ایک بڑا آئیوجن ہوتا ہے کم جیسا آئیوجن ہوتا ہے تو دعوے بہت کیے جاتے ہیں دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم کوویڈ پروٹوکول کے جو مارک ہیں ان کو آنکھالن کرائیں گے لیکن آپ تصویروں کو دیکھئے اور خود اندازہ لگائیے بلکہ کی کس طرح سے پالن ہوتا ہے کیا واسطوں میں جو کوویڈ آپ کو لے کے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا ہوتا ہوا تو جواب آپ کو ملے گا نہیں اور نشد طور پر جس طرح سے پوری اترہ گھنٹ کی کر بات کروں میں چھوٹا اسٹیٹ ہے نشد سامنے بڑی چنوکیاں ہیں سرکار نے بھی کوشیس یہ کی تھی کہ کسی طرح سے جو خوم ہے اس کو سمپن کرائے جائے لیکن سمپن کرانے بیچ میں جو سب سے بڑی بادہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوویڈ کے جو مانک ہیں ان کا پالن کس طرح سے کرا پاتے ہیں ماسک آپ کو بہت گینے چونے لوگوں کے چہرے پر دیکھنے کو ملے گا ناو کے برابر دیکھیں ماسک لگائیے نہ لگائیے اتنی بھیڑ میں وہ اثر دار ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں گھوسے ہوئے تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہاں اگر آپ چہرے پر ماسک لگا بھی لیتے ہیں تب بھی تو آپ لوگوں کے سمپرک میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہاں بہرحال بہت شکریہ آپ سبھی کا تمام جانکاری دینے کے لیے اور یہ خبریں ہمارے ترشکوں تک پہنچانے کے لئے تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی دیکھا آپ نے کس طریقے سے سرکار کو یہ سکتی کرنی پڑے گی آگے